موسیقی ناظرین آدھا میں ہوں نیتا سنگ استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے خصوصی پروگرام جانکاری سے کامیابی تک میں جس میں بات ہوتی ہے آپ کے فائدے کی سرکار کی ایسی بہت ساری سکیمز ہیں جو کی وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے لوگ کے فائدے کے لیے لانچ کی گئی ہیں مارچ دوہزار بیس کو کون بھول سکتا ہے جب سیکھروں کی تعداد میں بھوکے پیاسے لوگ اپنی گھر کی طرف جا رہے تھے نوکریاں جا رہے تھیں کاروبار چوپٹ ہو رہے تھے لوگ بھوک اور پیاسے تڑپ رہے تھے آمدنی کا ہر ذریعہ بند تھا تب ایسے گریب تپکے کے لیے مرکزی سرکار نے ایک سکیم لانچ کی جس کا مقصد تھا گریبوں کو مفت راشن مہیا کرانا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پردھان منتری گریب کلیان انیجی اوچنا کی اور اس پر تفصیل سے جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں دیپارٹمنٹ آف فوڈ ان پبلک دسٹرگیشن کے سیکریٹری مسٹر سدھانشو پانڈے سدھانشو جی جانکاری سے کامیابی تک میں آپ سے ہم اس سکیم کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں اسی سے جڑی ایک رپورٹ پر کورونا مہماری کے خلاف ایک جو دیش کی سنگھر شکتی کو ملا ایک نیا سنبھل پردھان منتری غریب کلیان انیجوجنہ سے ایشی ستھتی نہ آئے کہ کسی غریب کے گھر میں چولا نہ جھلے لوگ ڈاؤن کے ساتھ ہی ان وطرن کا ایک ایسا مہا بھیان شروع ہوا جس سے 130 کروڑ کے دیش میں لگ بھگ 81 کروڑ بھارتیوں کے نیشل راشن کی ویبستہ کی جانے لگی یوجنہ کا وستار کرتے ہوئے بھارت کے ہر راجی میں ہر مہنے کسی بھی NFSA لابھارتی پریوار کے پرتیک وقتی کو 5 کلو چاور یا گے ہوں اور پرتیک NFSA لابھارتی پریوار کو پوشن کے لیے پہلے ایک کلو دال اور اب ایک کلو چنہ دیا جا رہا ہے ہم لوگ کا بہت رہا ہاتھ ہویا کھانے پینے میں آرام ہے تکلیف نہیں ہے سرکار کے طرف سے مدد ہے آج بھارت کا ہر NFSA لابھارتی بھوکھے رہنے کی چنتہ سے مکت ہو گیا ہے میں بھار کام کرتا ہوں اس کرونا کال میں جب میں اپنے گھر آیا میں راشن کی دکان پہ گیا تو مجھے آسانی سے راشن مل گیا میں اپنے راشن کائٹ پہ کسی بھی سرکاری دکان پہ جا کے گلہ لے سکتا ہوں یہ سوڑیدہ سرکار نے اچھی کیے گاؤں ملنے لگے ایک جنے کو پانچ کلو دو جنے ہیں ہم دو جنے کو دس کلو پھر ہی آناد ملتا ہے موزی نے پانچ کلو ایک آدمی کو پھری کر دا ہوں تو ایسے چار آدمی ہے تو بیس کلو ہو گیا گھر بیٹے ہمیں سرکار نے ناج دیا گریبی میں ساتھ دیا موڈی جی نے ہمیں گریبوں کے بارے میں سوچا بہت بہت دھنیبا تو صدانشو جی سب سے پہلے آپ سے یہ جانب چاہیں گے کہ اس سکیم کی ضرورت کیوں پڑی کیا سرکار کا پہلے سے کوئی پلان تھا یا پھر لوگ ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے اس سکیم کو لانچ کرنا پڑا دیکھیں جو اس سمیے کے حالات تھے وہ ایسے حالات تھے کہ جو سو سال میں ایک تراصدی اتنی بڑی پینڈیمک جو آیا تھا اس سٹیج کے اوپر کاروبار بند ہو رہے تھے لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا سائنٹس کو وائرس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں تھی تو کل بلا کر کے کسی کو یہ کلیر پکچر نہیں تھی کہ یہ کب تک چلنے والا ہے اس کا کیسے علاج ہوگا کیسے اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا لیکن سب سے اہم جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کا حوصلہ اونچا رکھا جائے اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ان کو مہیا کرائی جائیں جس میں فوڈ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے جان ہے تو جہان ہے تو اگر پریوار کو کھانا ملتا رہے گا ان کو راشن ملتا رہے گا ان کا چولہ چلتا رہے گا تو ان کا سب کا حوصلہ بھی بلند رہے گا اور وہ پھر اس تراثتیزی سے لڑنے کے لیے بھی تیار رہیں گے اور ایسا ہی ہوا سرکار نے بہت بہت ہی جلدی فیصلہ لیا مارچ دو ہزار بیس میں یہ فیصلہ لیا اور اپریل سے پردان منتری گریب کلیانا انہی ہو جنا جو ہے انہوں نے چالو کر دی جس میں جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت لوگوں کو قریب اسی کروڑ لوگوں کو جو تین روپے میں اور دو روپے میں چاول اور گہوں ملتا ہے پرتی کلو اس کے علاوہ اتنی ہی کونٹیٹی پر پرسن پانچ کلو کے حساب سے ایڈیشنل دینے کے لیے فری آف کاسٹ سرکار نے فیصلہ لیا تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں کہیں پر بھی ایسی مثال نہیں ہے کہ اتنا بڑا فوڈ سیکیورٹی پروگرام اتنے لمبے عرصے کے لیے چلائے گیا ہو اگر ہم اس یوجنہ کی بات کریں پردان منتری گریب کلیانا ان یوجنہ کی تو کن لوگوں کو اس کے تہت راشن ملتا ہے اور کتنا تک راشن ان لوگوں کو ملتا ہے دیش کی جو پوری آبادی ہے دو ہزار گیارہ کی سنسس کے آدھار پر اس کے سنسٹ پرتشت سکسٹی سیون پرسنٹ لوگوں کو اس کے تہت کور کیا گیا ہے جن کا نمبر قریب قریب اکیاسی کروڑ پینتیس لاکھ بنتا ہے یہ میکسیمم نمبر ہے جن کو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے اندر راشن دیا جا سکتا ہے اور ان لوگوں کو ہر پریوار میں ایک آدمی کو پانچ کلو گہوں یا چاول یا اس کا میکس تین کلو گہوں دو کلو چاول ہر میمبر کو ملتا ہے اور اس کا ریٹ بہت ہی سبسیڈائز ہوتا ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ میں جس کو آپ سنٹرل ایشو پرائز کہتے ہیں وہ چاول کے لیے صرف تین روپے ہے اور گہوں کے لیے دو روپے ہے اور موٹے اناج کے لیے جس میں مکہ ہے جوار باجرا راگی صرف ایک روپے ہے تو یہ بہت ہی سبسیڈائز ریٹ کی اوپر ان کو راشن دیا جاتا ہے جو پردھان منتری گلیب کلیانا نیو جنرل آئی گئی اس میں یہی پوری کی پوری جو 81 کروڑ 35 لاک عبادی ہے اس کو ایڈیشنل جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت ان کو خادی سرکشہ ادنیم کے تحت جو دیا جا رہا تھا اس کے علاوہ اسی سکیل پر مطلب پانچ کلو ہر آدمی کو پریوار کے ایڈیشنل فری آف کاسٹ راشن دیا جا رہا تھا سودانشو جی ایک اہم سوال یہ ہے کہ جو راشن راشن کی دکانوں پر ملتا ہے سبسیڈی والا راشن کیا اس سے لیے ایڈیشنل سپلائز کی گئی ہیں اور آپ کو یہ جان کر کے خوشی بھی ہوگی اور تھوڑا آشیر بھی ہوگا کہ اس کی چھے فیزز میں جب تک اب چھٹی فیز شروع ہوئی ہے ایک اپریل سے اور ستمبر تک وہ چلے گی تو کل ملا کر کے جو ایڈیشنل فوڈ گرینز کا الوکیشن کیا گیا ہے وہ ایک ہزار لاکھ میٹرک ٹن ایڈیشنل فوڈ گرینز دیا جا رہا ہے پچیس مہینے کے دوران تو یہ کل سکیم کا جو لیندھ ہے وہ دو سال سے بھی زیادہ تو راشن کارٹ پہ جو راشن دیا جاتا ہے جن راشن کی دکانوں پر کیا اس یوجرہ کے تحت جو راشن مفت میں ملے گا وہ بھی انہی راشن کی دکانوں سے ملے گا اس کے لیے ہم نے ایسی ویوستہ کی ہے جس سے کہ لوگوں کو یہ کلیرلی پتا چلے کہ یہ تین روپے اور دو روپے والا راشن ہے اور یہ مفت راشن ہے اس کو ہم نے راجیوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ اس کو آپ دو سائیکلز میں ڈسٹریبیوٹ کریں جنرلی ایک سے پندھرہ تاریخ تک ان کی پہلی سائیکل ہوتی ہے جس میں وہ NFSA کا راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور دوسری میں سولہ تاریخ سے اور اکتیس تاریخ تک وہ دیتے ہیں پی ایم جی کے وائی کا راشن تو اسی راشن کی دکان سے ملے گا لیکن وہاں پر وہ نوٹیفائیڈ ہوتی ہیں ڈیٹس کی کن ڈیٹس سے کن ڈیٹس تک آپ نورمل اپنا راشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد کن ڈیٹس کے دوران آپ اس کا پی ایم جی کے راشن لے سکتے ہیں تو یہ ہر راجے سرکار نے نوٹیفائی کیا ہے اپنے راجے میں ان کی سائیکلز الگ الگ ہوتی ہیں ان کے اپنے سیزنز کے حساب سے لیکن لوگوں کو یہ جانکاری دی جاتی ہے ریڈیو کے مادیم سے پوسٹروں کے مادیم سے کہ وہ انہی راشن کی دکان سے لے سکتے ہیں اپنا راشن سودانشو جی ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر کسی فیملی کے کچھ میمبرز کسی دوسری جگہ پر رہتے ہیں تو ان کو وہاں پر یہ سوویدہ ملے گی کیا وہاں پر ان کو مفت میں راشن ملے گا جی جو ون نیشن ون راشن کارڈ شروع کیا گیا ہے اس میں یہ بہت بڑی سوویدہ ہے کہ آپ کو اپنے گاؤں کی ہی راشن شاپ سے یا اپنے ڈسٹرکٹ کی ہی راشن شاپ سے جڑے رہنا ضروری نہیں ہے اگر آپ کاروبار کے سلسلے میں کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں یا کسی اور راجے میں چلے جاتے ہیں دیش کے کسی بھی کونے میں تو آپ بینا راشن کارڈ کیری کیے اگر آپ کے پاس اپنا صرف آدھار کا نمبر ہے یا اپنا راشن کارڈ نمبر ہے آپ کسی بھی دکان سے اپنا راشن لے سکتے ہیں اور اس میں ایک اور سوویدہ ہے کہ اگر گھر میں پانچ صدد سے ہیں اور اس میں سے دو صدد سے گاؤں میں رہتے ہیں اور تین صدد سے کام کے سلسلے میں باہر جاتے ہیں اور تین الگ الگ جگہوں پر جاتے ہیں مختلف جگہوں پر جاتے ہیں تو وہ تینوں لوگ اپنا راشن ان مختلف جگہوں سے الگ نکال سکتے ہیں اور جو دو لوگ گھر پہ راشن کا پورشن منٹ ہو جائے گا آپ کے آدھار کے بیسز پہ تو ون نیشن ون راشن کا رول آپ بتا رہے ہیں سودانشو جی کہ اگر کسی فیملی کے کچھ میمبر دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو جو یہ راشن ملتا ہے جتے میمبر ہیں فیملی میں اس کے ملتا ہے جی آپ کا جب راشن کارڈ بنتا ہے تو اس میں ایک فیملی ممبر ہوتا ہے جس میں ہم انکریج کرتے ہیں کہ جو مہترماز ہیں عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں گھر کی ان کو ہم ایس ہیڈ اف دی فیملی انکریج کرتے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اور راجیوں کو بھی اس کے اوپر ہدایت ہوتی ہے کہ وہ فیملی ہیڈ میں جو ہے ویمن کو انکریج کریں اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ راشن کارڈ میں درز ہیں ان کے نمبر کے اوپر اتنے افراد کو راشن دیا جاتا ہے اتنی بڑی سکیم اتنے بڑے پیمانے پر چلائی جا رہی ہے اتنے سارے لوگوں کو اس سے مدد مل رہی ہے فائدہ پہنچ رہا ہے کس طرح کی چیلنجز آپ نے فیس کیے ان دو سالوں میں دیکھیں اس میں جو بہت بڑا چیلنج تھا جس کا کریڈٹ ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کو جانا چاہیے کہ اس کووڈ مہاماری کے دوران بھی ہماری اگری کلچر کی گروت اور اگری کلچر کا پروڈکشن وہ نیچے نہیں آیا جس کی وجہ سے جو پرائیم منسٹر گریب کلیان ان یوجنا میں جو ایڈیشنل راشن دیا جانا تھا اس کی جو خرید ہے وہ ممکن ہو پائی تو اس دوران ہم نے دو سال میں ریکارڈ پروکیورمنٹ کیا ہے پورے ہندوستان کے گاؤں سے الگ الگ راجیوں سے چاول کا بھی اور گہوں کا بھی تو اس پروکیورمنٹ کی وجہ سے ہمارے جو گوڈاؤنس ہیں اس میں ہمارے پاس سفیشن کونٹیٹی تھی اب اس کے بعد دوسرا چیلنج یہ آیا کہ پروکیورمنٹ کے دوران ہمیں سارا کوویڈ کا پروٹوکول فالو کرنا تھا جس سے منڈیوں میں بھیڑے ایک ساتھ ہکھٹے نہ ہو کسان بھی سیف رہے جو پروکیورمنٹ کرنے والے ادھکاری کاری کرتا ہیں وہ بھی سیف رہے آڈتیز جہاں پر کام کرتے وہ بھی سیف رہے تو ہم نے اس پورے پروسس کو ڈیجیٹل پروسس بنا دیا تو پروکیورمنٹ میں آپ کا پری ریجیسٹریشن ہو جاتا ہے فارمر کا گھر پہ بیٹھے بیٹھے وہ کس منڈی میں کس دن سلوٹ لینا چاہتا ہے وہ آن لائن سلوٹ لے لیتا ہے کہ میں اس دن اس منڈی میں اتنے سے اتنے بجے کے بیچ میں آنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے پروکیورمنٹ کی ویوستہ اس دن اس منڈی میں اس حساب سے ہو جاتی ہے پروکیورمنٹ اسی طریقے سے پورے دیش میں ہم نے پروکیورمنٹ سنٹرز بھی بڑھا دیئے جس سے جو پروٹوکول فالو کرنا ہے قوانٹیٹی میں راشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا کیونکہ یہ جو قوانٹیٹی تھی یہ نارمل قوانٹیٹی کا ڈبل تھی ایک سال میں ہم قریب 500 سے 600 لاک میٹری ٹن راشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس میں میں نے جیسا آپ کو بتایا اتنی ہی قوانٹیٹی ہر سال اور ایڈ ہو گئی تو ریلوے ریکس کا رینج کرنا ٹرکس کا رینج کرنا ان کا مویبمنٹ لوڈنگ ان لوڈنگ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا آپ پریشن تھا جس کا لوگوں کو شاید لوگ 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 داؤن میں تھے اس سمیں ان کو اندازہ کرتے رہے یہ 24 by 7 کام چلتا تھا دو سالوں سے یہ سکیم چل رہی ہے سرکار کا مقصد تھا کتنے لوگوں کو یہ فائدہ پہنچ آنا ہے اتنے لوگ کو فائدہ پہنچ چکا ہے اب تک کتنے لوگ اس کا فائدہ اٹھا چکے ہیں اس کا ہم اپنے لیول پہ بھی آنکلن کرواتے ہیں اور بہت ساری تھرڈ پارٹی ایجنسیز انڈیپنڈنٹ باڈیز انہوں نے خود بھی اس کا اپنے لیول پہ ایویویشن کیا ہے اور آپ کو جان کی خوشی ہوگی کہ جو بہت کرٹیکل باڈیز ہیں انہوں نے بھی سرکار کی اس پروگرام کی بہت سرہانہ کی ہے انہوں نے بہت تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ایک ایسا پروگرام تھا جس سے لوگوں کو رہت ملی لوگوں کے گھر تک یہ راشن پہنچا اور لوگوں کے چولے کو اس کوویڈ مہاماری کے دوران بھی جلائے رکھنے میں اس اسکیم نے بہت کتنے لوگوں کو اب تک اس کا فائدہ پہنچ دیکھ ہر مہینے جیسا میں بتا رہا ہوں آپ کو 78 سے 80 کروڑ لوگوں تک یہ راشن جاتا ہے اور یہ دو بار جا رہا ہے ایک بار جو راشتی اکھاد زرکشہ ادھنیم ہے اس کے تحت اور دوبارہ تو اس کو آپ کر راشن دے رہے جبکی وہ سودانشو جی اس سکیم کو دو سال ہو چکے ہی اس کی مارش دو ہزار بائیس پہ ختم ہونی تھی لیکن اس کی میاد چھے مہینے کے لیے بڑھا دیگے اس کے پیچھے کیا سرکار نے بہت سو سمجھ کے فیصلہ لیا جو کوویڈ کی مہاماری تھی اس کا اثر دھیرے کم ہو رہا تھا لیکن لوگوں کے پوری طریقے سے جاب واپس نہیں آئے تھے ابھی پوری طرح سے ایکانومی نے اپنی رفتار نہیں پکڑی تھی بہت سارے ایکانومی کے ایسے سیکٹرز ہیں جن میں ابھی بھی جاب لاؤس جو ہے وہ ریسٹور نہیں ہوا ہے پوری طرح سے اسی دوران تھوڑی سی جیو پولٹیکل سیچویشن بھی ایسی ہو گئی جس سے جو ایکانومی دیسرپشن تھے اس کی وجہ سے مہنگائی میں بھی تھوڑی بڑھ ہتری آئی تو ان سب کو دیکھتے ہوئے سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ گریب آدمی کو راشن ابھی دینا چھ مہینے بہت لابکاری ہوگا اس سے ایک حوصلہ رہے گا اس کا منوبل بنا رہے گا اور دوبارہ سے روزگار کام دھندہ شروع کرنے میں اس کو مدد ملے گی اسے کم سے کم روزی روٹی کی چنتہ نہیں رہے گی جی اتنی فائدہ مند یہ سکیم ہے اتنے لوگوں کے گھروں کا چولہ جل رہا ہے لوگوں کو اس سے مدد پہنچ رہی ہے تو ایسا پوسیبل ہے کیا اس سکیم کو آگے اور اس کی میاک بڑھا دی جائے دیکھیں کسی بھی دیش میں لوگوں کو خوددار بنانا ضروری ہوتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ضرورت ہو آپ اپنے گھر میں بھی جب بچے کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ بچے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر کے اپنی قابلیت اور میرٹ کے اوپر اپنی پوزیشن بنائے تو دیش کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو اب سرکار فیصلہ لیتی ہے کہ اب ضرورت ہے مدد کرنی ہے لوگوں کی تو سرکار نے فیصلہ لیا پچیس مہینے کا وقفہ بہت بڑا وقفہ ہوتا ہے جس میں لوگوں کو یہ فری راشن دیا گیا ہے اس کی قیمت پورے پچیس مہینے کی اگر آپ دیکھیں تو قریب قریب تین لاکھ چالیس ہزار کروڑ کا یہ پروگرام تو یہ چھوٹے موٹے دیش کے لیے تو یہ ممکن بھی نہیں تھا تین لاکھ چالیس کروڑ کا سکیم کے لیے پرویجن تو سرکار کی میں کہوں گا کہ یہ اگر سنگیہ جیس جن لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے 2011 کا جو پوپولیشن سروے تھا لیکن تب سے ایسے لوگوں کی سنگھیہ ہے وہ اور بڑی ہے تعدال اور زیادہ بڑی ہے تو ان لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے 2011 سے اور 2021 کے بیچ میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو گریبی ریخہ سے اوپر آئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آبادی بڑھی ہے تو جو گریب لوگ ہیں ان کا نمبر بڑھ گیا ہے نا ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ ان کی ایکنومک جو حالت ہے وہ اچھی ہوئی ہے ان کے جابز ایمپروو ہوئے ہیں ان کی انکمز ایمپروو ہوئی ہیں تو جو قریب یہ نمبر ساڑھے ایک ایسی کروڑ کا نمبر ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا نمبر ہے جن کو یہ سوویدہ مل رہی ہے اور سرکار نے بیچ میں راجے سرکاروں کے لیے بھی جو اوپن مارکٹ سیلز اس کی محصول ہوتی ہے اس کے تحت راجیوں کو بھی جو ان کے اپنی خادی سرکشہ پروگرام ہے اس کے لیے بھی راشن ہم لوگ پروائیڈ کرتے ہیں اوی ایم ایسیس میں تو کل بلا کر کے ان کے پاس بھی قریب سات کروڑ راشن کارڈ ہے جس پہ وہ دیتے ہیں اور سنٹرل گورنمنٹ کے کری بینیفیسے میں بیس کروڑ سے اوپر راشن کارڈ ہیں تو کل بلا کر کے دیکھیں تو ایک بہت بڑی تعداد جو دیش کی ہے وہ کورڈ تھی اس پروگرام میں اور کسی کو مجھے نہیں لگتا ہے کہ دکھت آئی اس پروگرام کے بینیفیٹس کو لینے اس سکیم کے تحت اب تک کتنا راشن باٹا جا چکا ہے دیکھئے کل پروگرام کے حساب سے جو بٹنا ہے آخیر تک وہ قریب قریب ایک ہزار تین لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ راشن بٹے گا جس میں گہوں اور چاول دونوں ہوں گے اور ابھی تک قریب قریب آپ مان سکتے ہیں کہ قریب قریب سات سو لاکھ میٹرک ٹن کے جو ہے وہ راشن بٹا ہے جو بھی جو لوگ اس سکیم کا فائدہ لینا چاہتے ہیں تو کیا ریکوائرمنٹ سے کس طرح کی ڈاکیومنٹ ہونے چاہئے کہ وہ اس میں اس میں کسی بھی ڈاکیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس صرف اگر نف سے راشن کارڈ ہے تو آپ اس سکیم کے حق دار ہیں اور آپ کسی بھی دکان سے دیش میں لے سکتے جن لوگ کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے وہ سکیم کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے ان کے لیے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دوہزار چودہ سے لے کر کے اور اب تک جو ہے قریب قریب ساڑھے چار سے پانچ کروڑ جو راشن کارڈ تھے ان کو ڈیلیٹ کیا گیا اور نئے راشن کارڈ دیا گیا تو یہ وہی لوگ پایا ہے یہ ممکن صرف اس لئے ہو پایا ہے کیونکہ آج آدھار کی وجہ سے ہم identify کر سکتے ہیں کہ ایک ہی آدھار نمبر دو جگہ تو نہیں ہے ایک ہی آدھار نمبر کے کئی کارڈ تو نہیں ہے تو ہم ان لوگوں کو ڈیلیٹ کر کے اور جو جیادہ حق دار لوگ ہیں ان کو راج اگر یہ ڈاکیومنٹس ہیں کیا اس کے بعد بھی ریجسٹریشن کرانے کی ضرورت ہوتی ہے آدھار آپ کا ہونا اس لئے ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کا ہی راشن پروٹیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کا راشن کارڈ بن گیا ہے تو آپ کو کوئی ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے راشن کارڈ بندنے ان کے لئے روزی روٹی جھٹانا بھی مشکل ہو گیا ایسے میں یہ سکیم ان کے لئے آسرہ بن گئی تو آئیے جانتے ہیں کیسے آپ اس سکیم سے جڑ سکتے سکیم سے جڑنے کے لئے راشن کارڈ کا ہونا ضروری ہے جن کے پاس اب تک راشن کارڈ نہیں ہے وہ اسے آسانی سے بن با سکتے ہیں اس کے لئے ایک اپلیکیشن فارم بھرنا ہوگا جو آپ کو راشن کے دیلر سے ملے گا یا آپ اسے ویب سائٹ سے بھی آن لائن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس ہونی چاہیے خاندان کے سربرہ کی ایک فوٹو اور یہ سربرہ کوئی خاتون ہی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی آدھار کارڈ کے کوپی ایک ایڈرس پروف کی کوپی جس میں آپ پانی کا بل بجلی کا بل ٹیلی فون کا بل یا کوپی لگا سکتے ہیں اس کے بعد خاندان کے سربرہ کی بینک پاس بک کی ایک کوپی اس کے الابعہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک کاسٹ سرٹیفکیٹ اگر آپ جنرل کٹیگری سے ہیں تو آپ کو کاسٹ سرٹیفکیٹ نہیں دینا ہوگا کاسٹ سرٹیفکیٹ SC SD اور OBC کے لیے ہے اس کے لابعہ فیمیلی کے سبھی میمبرز کے آدھار کارڈ کی فوٹو کوپی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ایک فیمیلی فوٹو ہونا چاہیے جس میں فیمیلی کے سبھی لوگ ہوں نیا راشن کارڈ بنوانے کے لیے آپ کے پاس سبھی ڈاکیومنٹ ہونے چاہیے الگ الگ سٹیٹس میں کچھ بدلاؤ ہو سکتا ہے اب سب سے پہلے اپلکیشن فارم بھرنا ہوگا یہاں سب سے سینئر فیمیلی میمبر کا پاسپورٹ سائز فوٹو لگے گا یہاں آپ خاندان کے سربرہ کا نام لکھیں گے ہندی میں اور یہاں انگریزی میں یہاں پر آپ کو بھرنی ہوگی اپنی بینک ڈیٹیلز جس میں بینک کا نام برانچ کا نام آئی ایف ایس سی کوڈ بینک خاتا نمبر لکھیں گے اس کے بعد یہاں جن کے نام کا راشن کارڈ بننا ہے ان کے آدھار کارڈ 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 اگر آدھار کرتے ہیں یعنی آپ کی آمد دنی کا زریعہ کیا ہے وہ آپ کو یہاں بتانا ہوگا یہاں اپنی پیدائش کی تاریخ بھریں گے اب آگے آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا رہائش پتا permanent address اور current address دونوں یہاں بھرنے ہوں گے یہاں نیچے آپ اپنے راشن ڈیلر کا نام بھریں گے اپنی سالانہ کمائی لکھیں گے آپ کے پاس گیس کنیکشن ہے یا نہیں اگر ہے تو کس کمپنی کا گیس کنیکشن کا نمبر کیا ہے ایجنسی کا نام یہاں سب ہی details آپ کو بھرنی ہوگی ساتھی گیس کی پاس بک کے فوٹو کوپی بھی جمع کرنی ہوگی اس کے بعد یہاں نیچے آپ کو دینی ہوگی اپنی تمام family details سب سے پہلے بھریں گے family کے سربرہ کا نام پھر ان کے والد کا نام gender اور relation کیا ہے وہ لکھیں گے date of birth یہاں آدھار card کا نمبر لکھیں گے اور سالانہ کتنی کمائی ہے وہ لکھیں گے اسی طرح باری باری سبھی family members کی details بھرنی ہوگی یہاں signature کرنا ہوگا اگر signature نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے انگوٹھے کا نشان لگانا ہوگا اس کے بعد یہاں نیچے declaration دینا ہوگا جیسے سب سے senior family member income tax بھرتا ہے یا نہیں کوئی four wheeler ہے یا نہیں اسی طرح آگے دیئے گئے سارے سوالوں کا جواب ہاں یا نہیں میں دینا ہوگا یہاں پھر signature کرنا ہوگا اب آپ کا form successfully fill ہو چکا ہے اس کے بعد form کے ساتھ تمام دستا ویز کی photocopy اور سبھی family members کے آدھار card کی photocopy لے اگر اپنے راشن ڈیلر کے پاس جمع کر سکتے ہیں یا پھر food supply office میں form جمع کریں گے اس کے بعد ساتھ دن کے اندر آپ کا راشن card بن جائے گا راشن card آپ online بھی download کر سکتے ہیں اور اپنے راشن dealer یا food supply office سے بھی لے سکتے ہیں جہاں بھی آپ نے form جمع کیا تھا وہاں سے آپ اسے لے سکتے ہیں اس طرح وزیر آزم کی اس سکیم کے تحت اسی کروڑ لوگوں کو مفت میں راشن مل رہا ہے اور اگلے چھے مہنے کے لیے اس سکیم کی میاد ایک بار پھر بڑھا دی گئی ہے اگر آپ کے پاس راشن card ہے تو آپ بھی اس سکیم کا حساب بن سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ تمام معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی تو دانشو جی آپ نے اچھے جو جانکاری دی جو لوگوں کو پریشانی ہوتی دکتے ہوتے راشن card بن بانے میں لگتا ہے کہ دکتے اور ڈر دور ہو جائے گا شکریہ تو ناظرین آپ سے پھر ہوگی ملاقات اگلے اپیسوڈ میں ایک نئی سکیم کے ساتھ فیلحال مجھے دیجئے اجازت آدھ آپ